موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی یفقہ قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین عزیز طلبہ و طالبات لسان القرآن کورس مکمل کرنے کے بعد سٹوئنٹس کی طرف سے ہمیشہ یہ ریکیسٹ آتی رہی کہ ہمیں کوئی ایسا میٹیریل فراہم کیا جائے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ ایکسرسائزی جو ہے وہ کر سکیں سٹوئنٹس جو ہیں وہ مزید بکس بھی ریکمنٹ کرنے کا کہتے رہے کہ ہمیں مزید کچھ بکس بتائیں جن پہ ہم ورکنگ کریں اور اپنے رولز جو ہیں وہ پکے کریں اس سلسلے میں پھر میرے ذہن میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کہ عربی قوائد کی ایک انتہائی خوبصورت کتاب عربی کا معلم جو کہ مرہوم مولوی عبدالستار صاحب کی تصنیف کرتا ہے یہ پنجاب میں ایم اے کے سلیبس کا باقاعدہ حصہ ہے یعنی اس کتاب کے چار پارٹس ہیں جن میں سے تین حصے جو ہیں وہ ایم اے اسلامیات کے سلیبس میں پڑھائے جاتے ہیں اور لوتھرمان خان صاحب کی کتاب جو ہے آسان عربی گرامر جس کے چار حصے انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب میں اسی کتاب کا ریفرنس دیا تھا اس کتاب کے رولز کو آسان کر کے انہوں نے آسان عربی گرامر جو ہے وہ تصنیف کی مجھے جب عربی سیکھنے کا شوق ہوا تو دوسری کتابوں کی طرح عربی کا معلم بھی میری لائبریری کی زینت بنی لیکن پہلے دو تین صفات پڑھتے ہی یہ کتاب دوسری کتابوں کی طرح بند ہو گئی کیونکہ اصل بات تھی اس گراہ کا کھلنا اب اس گراہ کے انتظار میں الحمدللہ جو عرصہ لگا اللہ تعالی نے اس گراہ کو کھولا اور جب وہ گراہ کھل گئی تو جتنی بھی کتابیں لائبریری میں موجود تھیں وہ سب کی سب بند ہی رہیں اس لیے کہ اب انہیں پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ الحمدللہ رولز جو ہیں وہ سمجھ آگے تھے کونسیپس کلیر ہو گئے تھے لہٰذا جب بھی کسی ٹاپک کو مجھے مزید ڈیٹیلز میں دیکھنا ہوتا تو میں ان بکس کی طرف توجہ کرتا کافی عرصے سے میری یہ خواہش رہی کہ عربی کا مولم بھی میں پڑھاؤں کیونکہ انتہائی خوبصورت کتاب ہے یہ اس میں کونسیپس آپ دیکھیں گے بڑے خوبصورت انداز میں مرہوم مولوی عبدالستار صاحب نے بیان کی ہیں اور پھر زخیرہ الفاظ یعنی ویکیبلری کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے شمار ایکسرسائزز جو ہیں وہ اس کتاب میں شامل کی ہیں اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ اس کو پڑھانے کو بار بار دل کرتا ہے تو میں نے پھر اللہ کا نام لے کے آپ لوگوں کے لیے بلکہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں ایکسرسائزز زیادہ سے زیادہ کرنے کا شوق ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر سکیں تو میں آج آپ کے سامنے عربی کا مولم اس کا حصہ اول جو ہے لے کے حاضر ہوں ہم انشاءاللہ اپنے اس نئے سلسلے میں عربی کا مولم کتاب جو ہے اس کو شروع کریں گے اور آپ کے پاس یہ بک ہوگی ڈیفنیٹلی ہوگی اگر نہیں ہو تو آپ اسے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں فری اویلیبل ہے اور ویسے مارکیٹ میں بھی یہ بک بہ آسانی دستیاب ہے بک آپ پڑھیں گے ایکسرسائزز میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یا میرا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سبق کے حوالے سے کانسیپٹ اسی کتاب میں سے کاپی کر کے میں سکرین پر آپ کو دکھا دیا کروں گا اور پھر ہم ایکسرسائزز کو جو ہے سالف کیا کریں گے استاد کے ذریعے ایکسرسائز اگر کی جاتی ہے تو اس کا سٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوتا ہے لہٰذا کوشش یہی کی جائے گی کہ آپ کے سامنے میں جو کچھ اللہ تعالی نے مجھے عطا کیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان ایکسرسائزز کو سالف کروں تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آپ تک کنوے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی عربی کا محلم سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی کا محلم حصہ اول اسم معلم میں خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے اور یہ فرق جو ہے یہ اسم الفائل اور اسم معفول کا فرق ہے اب یہ کتاب میں جو آپ کو پڑھاؤں گا تو یہ سمجھتے ہوئے پڑھاؤں گا کہ الحمدللہ آپ نے ہمارا بیسک کورس لسان القرآن چاہے وہ دوہزار اٹھارہ کا کورس ہے چاہے وہ دوہزار چونہ کا کورس ہے چاہے وہ دوہزار دس کا کورس ہے وہ مکمل کر لی ہے اور آپ مزید پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کورس کو کرنے کے بعد اب جیسے میں یہ بات بتانے لگا ہوں اگر یہ بک میں آپ کو شروع سے ہی پڑھا رہا ہوں تو میں کبھی بھی اس پوائنٹ کو یہاں پر ڈسکس نہیں کروں گا چونکہ آپ ہمارا بیسک کورس کر چکے ہیں لہٰذا یہ پوائنٹ آپ کو اب سمجھ میں آ سکتا ہے مولنے میں لام کے نیچے زیر ہے اگر یہی زیر لام کے اوپر زبر کی صورت میں آ جائے تو لفظ بن جاتا ہے مولنم اور دونوں لفظوں کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے کیسے مولنم یہ اسم الفائل ہے باب تفعیل سے علما یعلم تعلیمن اس سے اسم الفائل بنا مولنم تعلیم دینے والا ٹیچر جبکہ لام پر اگر زبر لگ جائے تو یہ لفظ بن جائے گا مولنم یہ اسم الفول بن جائے گا اور اس کے فرمانہ ہوں گے سٹوڈنٹ کے یعنی جس کو تعلیم دی جائے تو یہ فرق پڑتا ہے تو عربی کا معلم یہ کتاب کا نام ہے حصہ اول آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے جو رائٹر ہیں جناب مولوی عبدالستار خان صاحب تو ہم ان کے لئے دعا گوئے ہیں کہ انہوں نے عربی زبان سکھانے کے لئے اتنا عظیم کام کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور ان کے درجات جو ہیں وہ بلند فرمائے تو باقیدہ چلتے ہیں جی کتاب کے سبق کی طرف میں جیسے کیا ارز کر چکا ہوں کہ اس میں ترتیبہ اور اسواق آپ کے سامنے نہیں آئیں گے آپ نے بس اس کو اس پیٹرن پر لینا ہے کہ یہ آپ کا عربی کا معلم لیسن ون ہے ہمارا لیسن ون ہے یعنی ریکارڈنگ کے اعتبار سے لیسن ون ہے اور اس میں ہو سکتا ہے دو اسواق آپ کے کور ہو جائیں تو پہلے اس کتاب میں کچھ استلاحات مولوی عبدالستار صاحب نے دی ہوئی ہیں وہ آپ ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں خود انہیں دیکھ سکتے ہیں ان پہ میں وقت نہیں لگاؤں گا فوکس میں کروں گا کورسیپ پہ یا پھر ایکسرسائز پر تو دوسرے سبق میں ہمارے سامنے سلسلہ الفاظ نمبر ایک یعنی وکیبلری انہوں نے ذکر کی ہے لیکن اس وکیبلری سے پہلے جو انہوں نے ایک بات ذکر کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں مولوی عبدالستار صاحب نے کہا ہے کہ بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کیا کرو یعنی اس کے آخر میں کوئی حرکت نہ پڑھو جیسے البیتو کو البیت البیت ہم نے آخری حرف کی حرکت پر بہت زور دیا ہے کیونکہ وہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے لیکن اب چونکہ میں عربی کا مولنم پڑھا رہا ہوں آپ کو لہٰذا ہم ان کے بتائے ہوئے رولز جو ہیں انہیں فالو کریں گے وہ جو آپ نے پڑھا ہے حرف تمبیح یہ وہ ہے جی اللہ خبردار خوشیار تو وارن کر رہے ہیں وہ کہ بولتے وقت ہمیشہ آخری لفظ پر وقف کیا کرو آخری لفظ پر وقف کیا کرو اسے مراد یہاں پر آخری لفظ سے مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دو تین الفاظ آپ بول رہے ہیں تو آخری لفظ پر آپ نے وقف کرنا ہے یعنی اس کے آخر میں کوئی حرکت نہ پڑھو اور اس کو انہوں نے ذکر کیا جیسے البیتو کو البیت اززکاتو کو اززکاہ پڑھا کرو اگر ایک ہی لفظ بول کر ٹھہرنا ہو تو ایک ہی لفظ پر وقف کر لیں ورنہ سب سے آخری لفظ پر جیسے خوبزن ولبن ہے نا اگر آپ ہی کٹھا پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو خوبزن ولبن پڑھیں گے اور اگر آپ نے ایک لفظ پر وقف کرنا ہے تو آپ کہیں گے خوبز ولبن تو اس پیٹرن کو ہم نے فالو کرنا ہے کیونکہ پہلی ایکسرسائز میں ہی ایک وارننگ ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ فالو کریں گے تو اب چلتے ہیں سلسلہ الفاظ کی طرف سلسلہ الفاظ میں بھی انہوں نے ایک تنبید دیئے کہ زیل کے اسموں پر حرف تعریف لگا کر بھی تلفز کریں حرف تعریف آپ جانتے ہیں یعنی لام تعریف حرف تعریف سے مراد وہ لام ہے جو کسی نقرہ اسم کو معارفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ویکیبلری دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز میں یہی ویکیبلری استعمال ہونی ہے تو آپ بھی پکا کریں گے اور میں ابھی ساست پکا کروں گے انشاءاللہ تو پہلا لفظ ہے جی انسان اس کے معنی ہے آدمی کے بیت گھر انہوں نے تنمیل لگائی ہوئی ہے لیکن ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آخری لفظ پر آپ نے وقف کر کے پڑھنا ہے یعنی لفظ کے آخر میں کوئی حرکت نہیں پڑھنی تو ہم کوئی حرکت نہیں پڑھ رہے ہیں گولتا جس بھی لفظ کے آخر میں آئے گی ہم نے اسے ہا کی آواز کے ساتھ جو ہے پرناؤنس کرنا ہے سہل آسان اس کے بعد شئی چیز صلاح نماز ضو روشنی چمک طیب اچھا پاک ظالم ظلم کرنے والا عادل انصاف کرنے والا غفور بڑا بخشنے والا اب یہ بڑا آپ کو لفظ پتہ چل رہا ہے کہ وہ بالکے گسی کر فاسق بدکار کبیح برا بدصورت کریم بزرگ سخی لبن دودھ ماء پانی نہار دن ولد لڑکا حر بلہ یہ بلہ ہے بلہ نہ پڑی اگر سے بلہ یوں دن وا کے معنی اور کے ہوتے ہیں اب اسے ہم واو کے طور پر پڑھ سکتے ہیں جی واو اور او یا ٹھیک ہو گیا جی یہ ویکیبلری آپ کے سامنے آگے ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ ان پر آپ حرف تاریف لگا کر بھی تلفز کریں تو حرف تاریف لگا کر میں تلفز کر رہا ہوں جی اب آپ کو پتا ہے شمسی کمری حروف عمداللہ ہم پڑھ چکے ہیں اس ایکسسائز میں بھی ذکر ہو جائے گا ان کا لیکن اپنے لسان و قرآن کورس کے حوالے سے شمسی کمری زہر میں رکھے گا کہ حق کا خوف عجب غم ہے اس جملے میں استعمال ہونے والے تمام کے تمام حروف کمری ہیں تو اتمر تا آپ کا شمسی حرف ہے اتمر الجاہل الحسن الخبز الدرس الزمب الرسول الزکاہ السحل الشیء السلاح الضو الطیب الظالم العادل الغفور الفاسق الكبیح الكریم اللبن الماء النهار الولد الہر الیوم اور واو پر اور او پر ال داخل نہیں ہوگا کیونکہ ال جو ہے یعنی لام تاریح جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے وہ حرف پر اور فیل پر داخل نہیں ہوتا یہ واو اور او جو ہیں یہ حروف ہیں تو الحمدللہ الكبیوری میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا جی اب باقیدہ چلتے ہیں جی مشق کی طرف انہوں نے کہا ہے مشق میں کہ بولتے وقت ہمیشہ آخری لقص پر وقف کیا کرو وہی جو تنبیہ ہے وہ اس مشق میں ہم نے اپلائی کرنی ہے جی البیت اثمر السلاة والزکاہ السلاة والزکاہ اگر میں پہلے پہ رکوں تو میں پڑھوں گا السلاة والزکاہ خبزن ولبن خبزن ولبن تجوید کے قائدے ابھی ہم نہیں پڑھے یہ ذہن میں رکھے گا ٹھیک ہے ورنہ اس کو ہمیں خبزن ولبن پڑھوں گا تجوید کے رول کے مطابق صالحن او فاسق الحسن او القبیح او کے واو ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی جاتی ہے یہ رول ہم پڑھ چکے ہیں الماء والخبز التمر واللبن جاہل وعالم الانسان والفرس درس و کتاب الادلو او الظالم جملو و فرس اس میں ترجمہ آپ کو آتا ہے الحمدللہ البعیت گھر التمر ساتھ ترجمہ بھی دیکھ لیں پھل تیسری کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خبزن ولبن روٹی اور دودھ اس کے بعد کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے ہاں یہ فرس کا لفظ جو استعمال ہوئے یہ عربی زبان میں گھوڑے کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ویکیبلری میں شامل نہیں تھا تو اس لئے میں نے اس کو آپ کے سامنے ذکر کر دیا اس کے بعد ہے جی عربی میں ترجمہ کریں اور تنبیح انہوں نے دیا ہے کہ زیل کے فکروں میں جس اسم پر لفظ کوئی یا ایک یا کچھ نہ لگا ہو تو اس کے ترجمے میں حرف تعریف لگا ہو وہ کہتے ہیں کہ عربی میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے ان اسما کو اگر اسم کے ساتھ کوئی ایک یا کچھ کے الفاظ لگے ہوئے ہیں یعنی ان میں سے کوئی لفظ لگا ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو نکرا پڑھنا ہے یعنی نکرا سے مراد ہے لام تعریف کے بغیر پڑھنا ہے ٹھیک ہو گیا ورنہ آپ نے لام تعریف لگا کر اسے پڑھنا ہے جی پہلا ہے جی کوئی ایک گھوڑا تو کوئی لگ گیا ایک لگ گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے جی فرس لام تعریف کے بغیر کوئی ایک آدمی تو ہم پڑھیں گے رجل ایک مرد اور ایک گھوڑا رجلن و فرس رجلن و فرس کچھ روٹی اور کچھ پانی خوبزن و ما ایک آدمی ایک آدمی اور ایک پھل اور ایک گھر رجلن اول کبھی یا ہے نا تو او اول کبھی آدمی یا گھوڑا جی فرس بغیر تو الحمدللہ پہلی ایک سائز ہماری مکمل ہو گیا آگے چلتے ہیں جی اب باقیدہ سوالات ہیں پہلا سوال ہے جی کلمہ کی تعریف کریں تو انہی کی بک سے میں نے آپ کے لئے جواب بھی پیس کر دیا ہے یہ صرف پہلے ایک آدھے لیکچر میں میں اس طرح کروں گا اس کے بعد پھر میں یہ جواب پیس نہیں کروں گا میں جواب زبانی جو ہے وہ ہدا کروں گا اور آپ انشاءاللہ انہیں سمجھیں گے انشاءاللہ تو کلمہ کی تعریف کرو تو با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں سمپل ہم نہیں گئے پڑا ہوئے جی دوسرا سوال ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں ہر ایک قسم کی تعریف کرو اور مثالیں دو کلمہ تین قسم کا ہوتا ہے اور نام کیا ہے ان کے اسم فیل اور حرف کلیر ہو گیا مثالوں کے اعتبار سے تعریف اور مثالوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں جی اسم یہ وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے اب یہ باقاعدہ technical definitions ہیں جی ہم نے اسم یہ پڑھا تھا جی اسم کے معنی ہوتا ہے نام اور یہ کس کس کا نام ہو سکتا ہے وہ چیزیں پڑھ کے ہم آگے چلے گئے تھے لیکن اس میں باقاعدہ آپ کو technical definitions جو ہیں وہ انشاءاللہ ملیں گی تو اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمہ کا محتاج نہ ہو اور اس میں تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ سمجھا نہ جائے جیسے رجل مرد حامد خاص نام ضرب مارنا طیب اچھا ہوا وہ انا میں اس میں ہوا پورا پڑھ رہا ہوں ہو اگر ان کے حساب سے بولا جائے تو اس کو ہم ہو پڑھیں گے لیکن ہوا یہ زمائر جو ہیں پکے اسی طریقے سے ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے اس میں آپ دیکھیں بڑے خوبصورد انداز میں انہوں نے ایکزمپلز دیئے ہیں رجل ایک نقرا اسم کی ایکزمپل دے دیئے ہیں پھر حامد ایک معرفہ اسم کی ایکزمپل دے دی درب مصدر کی ایکزمپل دے دیئے ہیں تو یہ صفت کی ایکزمپل دے دیئے ہیں ہوا دمیر انا دمیر تو بہت ساری ایکزمپلز میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کور کر دیا تو یہ اسم تھا اس کی ایکزمپلز تھی فیل یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں پایا جائے جیسے دورابہ اب آپ کے لئے دورابہ ایکزمپل سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے اس نے مارا زہبہ وہ گیا یزہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا اب یہ وہ چیزیں تھیں جو شروع میں انسان کو کنفیوز کرتی تھیں اسے دورابہ کا نہیں پتا تھا زہبہ کا نہیں پتا تھا یزہبو کا نہیں پتا تھا لیکن اب الحمدللہ آپ جو کے پورے کورس سے گو تھو ہو چکے ہیں تو اب آپ کے لئے یزہبو دورابہ یا زہبہ یہ کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے انشاءاللہ نوٹ اگر کام کا کرنا سمجھا جائے مگر زمانہ نہیں سمجھا جائے تو وہ اسم ہی ہوگا جیسے ضرب یعنی مارنا ایک اسم ہے وہی جو ہم نے کہا تھا کام کا نام جو ہے وہ اسم ہوتا ہے حرف کی طرف آجیں جی یہ وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فیل کے ساتھ ملے بغیر سمجھ میں نہ آئیں جیسے من سے علا پر فی میں الہ تک یا طرف زہبہ زیدن الال مسجدی زید مسجد کی طرف گیا یہ انہوں نے ایکزمپل دے دی کہ الہ جو ہے اس کے معنی ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے ہیں جب یہ اسم یا فیل کے ساتھ مل کر استعمال ہوئے ہیں تو الحمدللہ یہ چیزیں بھی ہو گئیں جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں تیسر سوال ہے جی اسم اور فیل میں بڑا فرق کیا ہے تو فرق آپ کے سامنے آگیا ہے جی اسم جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا کوئی جبکہ فیل جو ہے اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے زمانے کتنے ہیں چوتھا سوال ہے تو زمانے تین ہے جی ماضی حال اور مستقبل پانچمہ پیسٹن ہے جی الفاظ زیل میں اسم فیل اور حرف کی تمیز کرو اب آپ نے تمیز کرنی ہے جی اب جب تک آپ کو معنی نہیں پتا آپ تمیز نہیں کر سکتے یہ بھی ذہن میں رکھے گا ہوا اسم ہے اسم زمیر ہے من حرف ہے دوربہ فیل ہے یدھبو فیل ہے بلد اسم ہے الفرس اسم ہے الہ حرف ہے سم اسم ہے اسم کی موٹی پہچان جو ہے وہ تنمین ہے یا علف لام ہے کسی لفظ پر علف لام آپ دیکھ لیں لام تعریف لگا ہوا دیکھ لیں یا اس پر تنمین دیکھ لیں تو یہ اسم کی موٹی علامت ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ اس لئے ہم نے پہچان لیا یہ اسم یہ اسم یہ اسم ٹھیک ہے باقی ہوا بھی اسم ہے کیونکہ وہ اسم زمیر ہے من اور الہ حروف ہیں جبکہ داربہ اور یدھبو یہ افعال ہیں آپ کے آگے چلتے ہیں جی سوال نمبر چھے اسم عارفہ اور نقرہ کی تعریف کرو اور مثالیں دو تو اسم عارفہ اور نقرہ کی تعریفیں اور مثالیں میں انہی کی بک میں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی نقرہ یہ وہ اسم ہے جو عام چیز پر بولا جائے جیسے رجل ترجمہ میں دیکھیں مرد لکھا ہوئے انہوں نے اس لفظ سے کوئی خاص مرد نہیں سمجھا جاتا بلکہ ہر ایک اور کسی ایک مرد کو رجل کہہ سکتے ہیں تو یہ اچھا اس سے کوئی خاص اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی بلکہ ہر ایک اور کسی ایک اچھی چیز کو بھی تو یہ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر انہوں نے آپ کو نقرہ کی دو قسمیں بھی ساتھی بتا دی ہیں ایک اسم ذات ہے اور ایک اسم صفت ہے دو قسمیں انہوں نے بک میں بھی منشن کی ہوئی ہیں معارفہ سے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ اسمیں جو خاص چیز پر بولا جائے جیسے زائد ایک خاص مرد کا نام ہے مکہ ایک خاص شہر کا نام ہے اور ار رجل یہ مخصوص مرد ہے تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب لام لگا ہوگا یعنی لام تعریف لگا ہوگا یا علیف لام لگا ہوا ہوگا تو آپ نے مخصوص کے ساتھ ترجمہ جو ہے یہاں پر کرنا ہے اور اگر وہ نہیں لگا ہوگا تو پھر آپ سمپل اس لفظ کے معنی کو ذکر کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کے سامنے ایک سمپل رکھ دیتا ہوں کتاب کا ترجمہ آپ کریں گے اور الکتاب کا ترجمہ آپ کریں گے مخصوص کتاب اس پیٹرن پر جبکہ ایکسرسائز میں ہمیں بتا چکے ہیں کہ ایک کوئی یا کچھ یہ انہوں نے بتایا کہ لام تعریف کے بغیر آپ نے ان لفظوں کو بنانا ہے تو بار یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنی ہے ساتھوں کو ایسے ہیں اسم علم جیسے زعید حامد وغیرہ اسم ضمیر دوسری جیسے ہوا وہ انتہ تو انہ میں وغیرہ اب یہ وغیرہ لفظ کو بھی سمجھ لیں یہ اصل میں ہے وغیرہ وغیرہ یعنی اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے جیسے ہم وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اردو میں تیسے اگزمپل ہے جیسے اسم اشارہ جیسے حازہ یہ زاکہ وہ ہم نے زالی کا پڑھا ہے تو یہ زاکہ ہے ڈیٹیل آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اس بک میں انشاءاللہ چوتھی قسم اسم وصول جیسے اللذی جو ایک مرد اللتی جو ایک عورت معرفہ کی پانچویں قسم ہے وہ اسم جو منادہ ہو جیسے یا رجل اے مرد چھٹی قسم ہے وہ اسم جو معرف باللام ہو یعنی جس پر علف لام داخل ہو جیسے الفرس مخصوص گھوڑا الرجل مخصوص مرد ساتھویں قسم معرفہ کی وہ اسم جو معرفہ کی مذکورہ قسموں میں سے کسی ایکی طرف مداف ہو جیسے کتاب زید زید کی کتاب کتاب حازہ اس کی کتاب کتاب الرجل مخصوص مرد کی کتاب تو اس ساتھویں قسم میں کتاب بھی معرفہ ہوگی ہے کیونکہ وہ علم اشارہ اور مورب باللام کی طرف مداف ہے کلیر ہوگی جی اگرہ سوال ایکسسائز کا کہ زیل کے اسموں میں معرفہ اور نکرہ پہچانو ماشاءاللہ پہچان لیں گی جی بتائیے جی زید نکرہ کے معرفہ مخصوص نام ہے تو معرفہ ہو گیا مکہ مخصوص جگہ کا نام ہے مخصوص شہر کا نام ہے معرفہ ہو گیا بلد کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے لہٰذا نکرہ رجل کوئی بھی آدمی اس پہ یہ لفظ بولا جا سکتا ہے نکرہ اتیب علی فلام لگا ہوا ہے تو معرفہ نحنو ہم دمیر ہے تو معرفہ الفرس علی فلام لگا ہوا ہے معرفہ حسن صفت ہے کسی پہ بھی بولی جا سکتی ہے نکرہ کبیح یہ بھی صفت ہے نکرہ حازہ اس میں اشارہ ہے تو معرفہ ہو گیا تو الحمدللہ آپ نے نکرہ اور معرفہ کو پہچان لیا نمہ سوال ہے جی وذکورہ الفاظ میں سے کون کون سی قسم کے معرفہ اور نکرہ ہیں اب معرفہ کی اقسام ساتھ ہیں اور نکرہ کی دو قسمیں ہیں اسم ذات اور اسم صفت جو صفت نہیں ہوگی وہ ذات ہوگی بس سمپل یہ آپ پوائنٹ یاد رکھ لیں ورنہ اسم ذات کو بعض اوقات سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے اصل میں اسم ذات کہتے ہیں کہ نام لیتے ہی ایک تصور آپ کے ذہن میں آج ہے چیز کا ٹھیک ہے اسے ہم اسم ذات کہتے ہیں تو دو ہی قسمیں چونکہ نکرہ کی موٹی اسم ذات اور اسم صفت تو جو صفت نہیں ہوگی آپ اسے ذات کہتے ہیں تو ان الفاظ میں سے معرفہ اور نکرہ کی قسمیں بھی ہم نے بتانی ہے تو زائد معرفہ ہے معرفہ کی کونسی قسم ہوا اسم علم مکہ معرفہ ہے تو معرفہ کی کونسی قسم ہوا علم بلد نکرہ ہے نکرہ ہے کونسی قسم ہوا اسم ذات رجل نکرہ ہے نکرہ کی کونسی قسم ہوا رجل کے صفت تو نہیں ہے نا تو یہ اسم ذات ہوا اتویب معرفہ ہے اور معرفہ کی کونسی قسم ہے معرف باللام نحنو معرفہ معرفہ ہے کونسی قسم اسم ضمیر الفرس مارفہ ہے مارفہ کی کونسی قسم مورب بل لام حسن نکرہ ہے نکرہ کی کونسی قسم اسم صفت ٹھیک ہے تو صفت ہے یہ کبیح نکرہ ہم نے کہا ہے تو صفت ہے حازہ مارفہ ہم نے کہا ہے تو اسم اشارہ کلیر ہو گیا جی تو علم دلہ نکرہ مارفہ بھی پہچان لیا اور مارفہ کی اقسام اور نکرہ کی اقسام بھی ہمارے سامنے آگئی دسوں کا سینجی عل کے حمزہ کو کیا کہتے ہیں تو عل کے حمزہ کو جی حمزہ دلوصل کہتے ہیں اور حمزہ دلوصل کسے کہتے ہیں یہ وہ حمزہ ہوتا ہے جسے جب ماقبل میں لاکر پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو یہ علم کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے اس پہ جو حرکت آئی ہوئی ہے وہ حرکت پرونانس نہیں ہوتی عل کا حمزہ دلوصل جو ہے اس پہ زبر ہوتی ہے ذہن میں رکھے گا ٹھیک ہے لیکن ہر حمزہ دلوصل پہ زبر نہیں ہوتی یہ بھی پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے گیاروک پیسین ہے جی ہوا کو الولد اسم اور ابن کے ساتھ ملا کر پڑھو ہر حمزہ دلوصل جو ہے اس پہ زبر نہیں ہوتی تو عل کا جو حمزہ دلوصل ہے اس پہ زبر ہوتی ہے اور باقی جیسے اسم اور ابن یہ دو اسماں ہیں اور ان کا حمزہ بھی حمزہ دلوصل ہے اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ حمزہ دلوصل ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو مطالع سے پتہ چلتا ہے عرب کے بتانے پر پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہی اب بتا رہے ہیں کہ آپ اسے پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے تو پہلے میں ہوا کو الولد کے ساتھ ملا کر پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھوں گا ہولولد ہولولد تو حمزہ کی آواز نہیں آرہی اسم کو میں ہوا کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا تو کہوں گا ہوسم ہوسم حمزہ دلوصل کی حرکت نہیں پڑھی جائے گی اور ابن کے ساتھ ملا کر پڑھوں گا تو یہ بن جائے گا ہوابن ہوابن آگے چلتے ہیں جی بارو پیسچن ہے جی اسم اور ابن پر ال داخل ہو تو کس طرح پڑھیں گے یہ بک میں انہوں نے تفصیل سے بتایا تھا تو وہی میں نے کاپی کر دیا آپ کے لئے ابن اور اسم پر ال داخل ہو تو ال کے لام کو زیر لگا کر ال کے لام کو زیر لگا کر با اور سین میں ملا کر پڑھوں جیسے ال ابن کو ال ابن ٹھیک ہے ال ابن کو کیسے پڑھنا ہے ال ابن ال اسم کو ال اسم ال اسم پڑھنا چاہیے اگرچہ عام بول چال میں اس کا خیال کم رکھا جاتا ہے یہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے تیروں پیسے نا جی نون تنمین کسے کہتے ہیں نون تنمین دو زبر دو زیر یا دو پیش کے تلفز میں جو نون کی آواز پیدا ہوتی ہے اسے نون تنمین کہتے ہیں جیسے ان 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 ٹھیک ہے یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے تلفز میں جو آپ کو نون کی آواز سنائی دیریا ہے نا وہ نون تنمین ہے چودمو قیسٹن ہے تنمین والا لفظ موررف باللام کے ساتھ کس طرح ملایا جائے گا تنمین والا لفظ موررف باللام کے ساتھ کیسے ملایا جائے گا کس طرح ملایا جائے گا تو یہ بھی وہیں سے میں نے کاپی کر دیا ہے جب تنمین والا لفظ موررف باللام کے ماں قبل ہو موررف باللام سے پہلے تنمین والا لفظ ہو تو نون تنمین کو نون تنمین کیا ہے وہ تنمین میں جو آپ کو نون ساکن کے واس سنائی دیریا ہے نا اسے وہ کہہ رہے ہیں نون تنمین تو نون تنمین کو کسرہ دے کر لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جیسے زیدن ہے تو زیدن کی ہم یہ جو دن زیدن ہے نا میں اب اسے وہ زید پورا مطلب وقت پر کے نہیں پڑھا سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ زید جو ہے لفظ اس پہ تنمین آ رہی ہے تو یہ زیدن ہم پڑھیں گے زیدن آ گیا تو نون ساکن آ گیا نا تنمین میں تو اس نون ساکن کے بعد العالم ہو تو ہم پڑھیں گے زیدن العالم زیدن العالم اور اس کی بہت ساری ایکزمپل تو آپ ماشاء اللہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں دعاوں میں پڑھتے ہیں دعا جو ہے خاص طور پر آپ کی ازان کے بعد کی دعا اللہم ربہ حاضی دعوت تام والصلاة القائمة آتی محمد نل وسیلت والفضیل تو محمد نل محمدن تھا تو آگے الوسیلہ تھا تو اس لئے محمد نل وسیلت والفضیل اس نے ایک دروشریف ہمیں ملتا ہے مساجد میں لکھا ہوا کہ حضرت علی سے خالباً وہ روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز اثر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اسی سال کے کناہ معاف ہو جاتے ہیں اس میں اللہم صلی اللہ محمد نل نبی الامی محمد تھا آگے النبی تھا لہذا محمد نل نبی الامی اس طریقے سے اسے پڑھا جاتا ہے کلیر ہوگے جی یہ پندروا قویسٹن ہے ہمارا جو کہ اس مشق کا آخری قویسٹن ہے کہ حروف کمریہ کون سے ہیں اور حروف شمسیہ کون سے ہیں تو ہم نے تو اس کے لئے آسان سا ایک جملہ یاد کر لیا تھا کہ حق کا خوف عجب غم ہے آپ یاد کر لیں تو آپ کو کمری حروف یاد ہو جائیں گے اس کے علاوہ باقی سب کے سب شمسی حروف ہوں گے تو انہوں نے حروف شمسیہ لکھ دی ہیں کہ حروف شمسیہ یہ ہیں اور ساتھ انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کے سوا باقی حروف کمریہ ہیں ہم نے کمریہ کے لئے ایک جملہ یاد کر لیا تھا کہ حق کا خوف عجب غم ہے تو آپ بہرحال بات سمجھ میں آنی چاہیے جس مرضی طریقے سمجھ میں آجائے تو الحمدللہ جی یہاں پر ہماری ایکسرسائز نمبر ون مکمل ہو گئی ہے اور دو اسباق پر مجتمل تھی یہ تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں یعنی ہمارے لیسن میں اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کی ایکسرسائز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس سیریز کو بھی آسان فرمائے اور ہمیں جو ہمارا مقصد ہے پریکٹس زیادہ زیادہ کرنا ایک قسم کی ریویجن کرنا اس میں بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی اگلے پروگرام میں سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفروکا وطوبو الیک موسیقی موسیقی موسیقی